پاکستان کٹلی اسوسییشن وزیر آباد کے سلانہ الیکشن دوہزار اکیس بائیس برائے اگزیکٹیو بارڈی ممبران کے لیے ایف یو بی گروپ کور کمیٹی کے اجلاس میں اپنے گروپ کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے رابطہ مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں چیرمین حمزہ شکیل بھٹا جنرل سیکٹری محمد غالد مغل سینئر وائس چیرمین مہر شکیل آزم اور ممبران کور کمیٹی زفر اقبال بھٹا انصر شفیق مغل حافظ محمد سلیم محمد جمال بھٹا راحت نظر نے شرکت کی ہے جس میں شراکار نے اظہار حیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کٹلی کلسٹر وزیر آباد کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ حقیقی سنتکاروں کو پاکستان کٹلی اسوسییشن وزیر آباد کی نمائندگی کے لیے آگے لائے جائے تاکہ مقامی سنتوں کو دستاویزی سنت میں تبدیل کر کے ان کی ایکسپورٹ میں اضافے کو ترجیح بنایا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کے ماحول کو جمہوری رکھنے کے لیے محالف گروپ کے امیدواروں کی کردار کشی کی بجائے اپنے منشور اور پروگرام کے ذریعہ سنتکاروں کے ووٹ حاصل کریں گے ایف یو بی گروپ کے پاس پہلے ہی دس عدد اگزیکٹیو بارڈی ممبر موجود ہیں انہیں موجودہ سال میں اپنے نئے اہدداران منتحب کرنے کے لیے دس نئے اگزیکٹیو ممبران میں سے صرف تین پر کامیابی چاہیے ہوگی جبکہ ہمارے محالف گروپ کے پاس اس سال دو اگزیکٹیو بارڈی ممبران جیتنے کے لیے بھی درکار ووٹر موجود نہیں ہیں ان کے الیکشن لڑنے کا مقصد پاکستان کٹری اسوسییشن وزیر آباد کی فلاہ و بہبود نہیں بلکہ صرف محالفت برائے محالفت کر کے سستی شہرت حاصل کرنا ہے اور علی پور چٹھا پولیس کا اہم کارنامہ چند روز قبل علی پور چٹھا سے لا پتہ ہونے والا بچہ پولیس نے تلاش کر لیا علی پور چٹھا پولیس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند روز پہلے لا پتہ ہونے والے بچے کو نہر علی پور چٹھا سے تلاش کر کے اس کے والد کے سپود کر دیا جس پر اس کے والد نے علی پور چٹھا پولیس کا شکریہ بھی ادا کیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا ہے کہ دینی اور دنیاوی علم حاصل کرنے سے ہی انسان کو دنیا میں بلند مقام ملتا ہے ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو تعلیم کے لیے اچھے ادارے قائم کرنا چاہیے مجھے خوشی ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران حان نے اولین ترجیحات میں تعلیم اور صحت کے منصوبے رکھے ہیں انہیں حیالات کا اظہار انہوں نے الکلم ایڈوکیشنل کمپلیکس ٹرسٹ ریجسٹر گازی آباد کے سرپرست راجہ نصیر احمد کیانی جنرل سیکٹری سعید جوئیہ فنان سیکٹری راجہ تاہر عباس اور وائس چیئرمن رانہ اسرار احمد ہان سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران حان کے وین کے مطابق زلہ سائی وال کے رہاشیوں کے لیے بھی صحت اور تعلیم کے منصوبے رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ علاقہ گازی آباد کے لوگوں کے لیے بھی سرور فانڈیشنل اور الکلم ایڈوکیشنل کمپلیکس ٹرسٹ ریجسٹر گازی آباد کے تاون سے ہسپتال مکمل ہو گیا ہے جس میں لاہور ملتان کے بعد ساہی وال کے دہاتی علاقوں میں پہلی بار ٹیلی میڈیسن ہیپٹائیٹس کے ٹیسٹ اور فری میڈیسن کی سہولیات میں اثر ہوں گی صاف پانی کی فراہمی کے لیے فیلٹریشن پلانٹ بھی لگ چکا ہے مکمل منصوبوں کا افتتہ انقریب کر دیا جائے گا اور بہت جلد بچیوں کا کالج اور ٹیوٹا کالج بھی حسب وعدہ مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیا ہیں روشن کل کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے اچھا محول دینا ہوگا ہم سب کو مل کر انسانیت کی حدمت کے لیے کام کرنا چاہیے اور محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے جلوس و مجالس میں کرونا ایس او پیز پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا ان حیالات کا اظہار ایس پی صدر عبدالوحاب نے رسول نگر میں امن کمیٹی کے ممبران کے ہمراہ جلوسوں کے روٹس کا جازہ لینے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جامعہ سیکیورٹی پلان ترطیب دیا گیا ہے ایلیٹ فورس اور پولیس موبائلز کے دستے گشت کریں گے مجالس اور جلوس کے راستوں پر منتظمین تاخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ اور شناحت کے لیے مقامی افراد کو معمور کریں گے اس موقع پر صدر انجمن حیدریہ سید زفر عباس عظمت حشمی ڈی ایس پی وزیر آباد ارفان الحق سلیریا ایس ایچو آمر شہزاد بدر چوکی انچارج کرامت علی سیکیورٹی انچارج رائے ساجد و دیگر موجود تھے